بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 5.8A اس کو کانٹینیو کریں گے 5.8A اور اس کا ہم نے یہ بایدہوے پیج 104 پہ ہے اور اس کا کوئیسن نمبر 11 کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ جو A into B ہنی کے دو کسیر رقمیاں پولینومیلز کا جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ہے x4 plus 6x3 minus 3x square minus 56x minus 48 x4 plus 6x3 minus 3x square minus 56x minus 48 اور lcm جو ہے زیزہ فہ کل وہ ہے x3 plus 2x square minus 11x minus 12 اب آپ نے hcf معلوم کرنا ہے تو فامولہ وہی ہے کہ hcf into lcm is equal to a into b تو آپ نے hcf اگر معلوم کرنا ہو تو وہ کیا ہوگا a into b over lcm a into b کیا ہے x4 plus 6x3 minus 3x square minus 56x minus 48 divided divided by x3 plus 2x square minus 11x minus 12 تو اب ہمیں یہ تقسیم کا سوال کرنا پڑے گا تقسیم کا سوال کرنا پڑے گا تقسیم کا سوال کرنا پڑے گا 4x3 4x3 plus 8x2 plus 8x2 minus 44 44x minus 48 تو اسے آپ 4 سے ملٹیپلائے کریں کہیں گے 4x3 plus 8x2 یہ بھی plus ہے بائدہ وے میں چک کرنا چاہ رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے 8 صحیح ہے minus 44x minus 48 سارے ختم ہو گئے تو یہ یہ چیز جواب آیا تو ہمارا پھر آنسر کیا ہوا x plus 4 یعنی کہ 8cf کیا ہو گیا x plus 4 بالکل ٹھیک ہے جواب ہمارا اب ہم کرتے ہیں question number 12 question 12 یہ کہتا ہے کہ again product وہ ہے x4 plus 5x3 minus x2 minus 17x plus 12 x4 plus 5x3 minus x2 minus 17x plus 12 اور lcm وہ بتا رہے ہیں x3 plus 6x2 plus 5x minus 12 تو hcf معلوم کرنا تو وہی فامولا کہ a into b is equal to lcm into hcf ذرا اس کو الٹا کر کے لکھیں کہ میں نے اس کو پہلے لکھنا چاہیتا مجھے lcm into hcf is equal to a into b تو to hcf کیا ہوگا a into b over lcm اب a into b kx4 plus 5x3 minus x2 minus 17x plus 12 divided by xq plus 6x2 plus 5x minus 12 تو یہاں پہ وہ division کا process کر لیں x4 plus 5x 3 minus x2 minus 17x plus 12 divided by x3 plus 6x2 plus 5x minus 12 کرنے سے پہلے میں ایک دفا چیک کر لوں میں نے ٹھیک لکھی نہیں لکھے ٹھیک تو اسے x سے کیا تو یہ x4 ہو گیا plus 6x3 plus 5x2 minus 12x یہ ہوگا ہے minus x3 یہ ہوگا ہے minus 6x2 یہ ہوگا ہے 5x plus 12 تو minus 1 سے multiply کر دیں گے تو minus x3 اور اس minus 1 کو اس سے کیا تو minus 6x2 minus 5x minus 12 0 تو answer ہمارا آگے x-1 جو کہ ہمارا hcf ہے چیک کر لیا جائے بالکل ٹھیک ہے ہم اب ہم question number 13 کرتے ہیں again اس میں product انہوں نے بتایا ہے x4 minus 12x3 plus 53x2 x2 minus 102 x plus 72 انہوں نے hcf بتایا ہے x minus 3 کہہ رہے ہیں LCM بتا دیں اب LCM into hcf کیا ہوگا a into b تو LCM کس کی equal ہوگا a into b divided by hcf a into b کیا ہے x4 minus 12x3 plus 53x2 minus 102 x plus 72 divided by x minus 3 اس کو انتر رہاکے x minus 3 پہ divide کر دیتے ہیں x4 minus 12x3 plus 53x2 minus 102x plus 72 اس کو ایک دفاہ دوبارہ شروع کرنے سے پہلے x4 minus 12x3 plus plus 53x2 minus 102x plus 72 ٹھیک ہے اور divide ہوگا x minus 3 ڈی 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 اس کے لئے اب اسے 26x سے ملٹیپلائی کریں گے 26x² minus 26 کو 3 سے زربدی 75, 76, 77, 78 minus 78x یہ کتنا ہے گا 24 جو لگ رہا ہے اسے minus 24 سے ملٹیپلائی کریں گے تو minus 24x ہو جائے گا اور یہ plus 72 ہو جائے گا لگ رہی سارا کا سارا یہاں پہ ختم ہو جائے گا تو آپ کا انصر آگیا جناب x³ minus 9x² plus 26x minus 24 اور یہ آپ کا LCMA صفحہ دو چیزیں میں آپ کو یہاں پہ نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں normally LCM خاصی بڑی رقم ہوتی ہے یہ دیکھیں اور HCF عموماً چھوٹی رقم ہوتی ہے عموماً again normally generally ٹھیک ہے اسے آپ نے پکا رول نہیں بنا لینا عام طور پہ LCM خاصی بڑی رقم ہوتی ہے اور HCF نا بس ایک معمولی سے ایک چھوٹی سی رقم ہوتی ہے ٹھیک ہے بڑی رقم کے لیے بڑا سس بنایا میں narrow یہ چھوٹی سی ہوتی ہے دوسری چیز یہ کہ جب آپ سیکنس دیکھیں جب آپ تقسیم کر رہے ہیں یہ عموماً ڈگریز کام ہوتی ہیں عموماً ان کے ہمیشہ کام ہوتی ہے تو x کیوب ہے x² آیا x² آیا تو اگر آپ میں کریں کہ بھئی ادھر x کیوب ہے دوبارہ پھر 9x کوئی کیوب آ رہا تو آپ نے کہیں غلطی کی ہے ٹھیک ہے یا ڈگری برابر رہے یا بڑھنا شروع کر دے تو آپ نے غلطی کی تو آپ نے یہ ضرور خیال رکھنا یہاں پہ ڈگریز کا ٹھیک ہے 14 آگین اس میں انہوں نے بتایا کہ جو product آنا دو کا وہ ہے x4 minus 5x کیوب plus 2x 3 plus 20x minus 24 اور hcf ہے x plus 2 تو وہ کہہ رہے ہیں کہ lcm بتا دے تو lcm into hcf کیا ہوتا ہے a into b a cross b تو lcm کیا ہوتا a cross b into so not into divided by hcf a cross b x4 minus 5x 3 plus 2 x cube plus 20x minus 24 اور hcf کیا ہے x plus 2 x4 minus 5x 3 plus 2x cube plus 2x square ہونا plus 20x minus 24 plus اس کو divide کرتے ہیں کہ x plus 2 سے چک کرلوں شروع کرنے سے پہلے x4 minus 5x 3 plus 2x square plus 20x minus 24 ٹھیک ہے x4 x x x x cube تو یہ تو cancel ہو گیا یہ 16x square ہو گیا plus 20x minus 24 تب اسے 16x سے کروں گا تو 16x square ہو جائے گا plus 32x یہ آگا ہے minus 12x minus 24 تو minus 12 سے multiply کیا تو minus 12x minus 24 آنسر آگا x cube minus 7x square plus 16x minus 12 میں آنسر چیک کر لوں بلکہ میں نے بالکل ٹھیک آنسر پچھلے سوال کا بھی چیک نہیں کیا تھا میں شور ٹھیک ہو گا لیکن پھر بھی چیک کر لینا چاہیے بالکل ٹھیک ہے نمبر 15 ایک سنتنسbug hearу وہ ہے x cube plus 3 x square minus 4x minus 12 x cube plus 3 x square minus 4 x minus 12 b ہے x cube plus 5x square minus 4x minus 20 اور hcf ہے x square minus 4 کہہ رہے ہیں کہ lcm بتا دیں تو lcm into hcf کیا ہوتا ہے a cross b lcm کیا ہوا گا a cross b over hcf a cross b کیا ہے x cube plus 3x square minus 4x minus 12 into x cube plus 5x square minus 4x minus 20 over x square minus 4 اور اب میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نہ common نکل سکتا ہے یہاں سے اوپر وال ہے کہ آپ factorization کر سکتے ہیں دیکھیں x square میں نکال لوں تو x plus 3 minus 4 نکال لوں تو x plus 3 بچے گا تو بجائے کہ میں multiply کروں پھر divide کروں میں اس کو جس طرح کرتا ہوں x square into x plus 3 minus 4 into x plus 3 over x square minus 4 اور اس کو میں ایسے کر لیتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ پورا multiply ہو رہا ہے x cube plus 5 x square minus 4 x minus 20 ادھر کی بھی اسے factorization ہو سکتی ہے لیکن بہرحال فیلہ لسکی کر لیتا ہے تو یہ اندر آ گیا x plus 3 ایسے اور یہ ساتھ ویسے ہی آ گیا یہ 20 ہے divided by x square minus 4 تو یہ اسے cancel ہو گیا تو آپ کا یہ جو answer آ گیا x plus 3 into x cube plus 5 x square minus 4 x minus 20 لذا I am sure book میں انہوں نے multiply کر کے لے ہوگا تو x کو پوری سے multiply کرتے ہیں x4 plus 5 x cube minus 4 x square minus 20 x پھر 3 کو ملٹیپلائے کیا plus 3 x cube plus 15 x square minus 12 x minus 60 تو x4 5 x cube اور plus 3 x cube کتنا ہو گیا plus 8 x cube یہ minus 4 x square اور یہ plus 15 تو کیا ہو گیا plus 11 x square minus 20 x minus 20 x minus یہ minus 12 x ہے تو minus 32 x minus 60 چلیں جی دیکھا جائے ایک ایسا جواب ہمارا x cube sorry x4 plus 8 x cube plus 11 x square minus 32 x minus 60 الحمدللہ بلکل ٹھیک جواب ہے question number 16 کرتے ہیں 16 سکر یہ ہے کہ ایک سنٹنس ہے x cube minus x square plus 2 x minus 2 دوسرا 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 والا ہے x cube minus x square minus 2 x plus 2 اب بھی کہہ رہے ہیں کہ hcf ہے x minus 1 تو lcm بتا دیں تو وہی typical formula hcf into lcm برابر ہے a into b تو lcm کیا ہوگا a cross b over hcf ایک کیا ہے x cube minus x square plus 2 x minus 2 یہ x cube minus x square minus 2 x plus 2 لگتا دونوں کی factorization ہو سکتی ہے اور نیچے x minus 1 تو میں اس کی کرنے لگا ہوں x square into x minus 1 plus 2 into x minus 1 x cube minus x square minus 2 x plus 2 over x minus 1 تو یہ x minus 1 into x square plus 2 into x cube minus x square minus 2 2x plus 2 divided by x minus 1 تو یہ cancel ہو گیا اب ان دونوں چیزوں کا multiply کرنا ہوگا تو x square plus 2 square into x cube minus x square minus 2x plus 2 میں دیکھ رہا ہوں کہ x4 کی کوئی اور ہے کے نہیں ہے نہیں ہے minus x4 minus 2x3 plus 2x3 یہ تو cancel ہو گئے بھئی یہ plus 2x2 ہے یہ minus 2x2 ہے یہ بھی cancel ہو گئے minus 4x plus 4 5.8x ایک سکسٹین x5 minus x4 بلکل ٹھیک جواب ہے اب question number 17 اس میں وہ کہتے ہیں کہ proof کریں کہ h3 plus l3 is equal to a3 plus b3 اور given ہے h plus l is equal to a plus b اب h plus l is equal to a plus b یہ given ہے cube کی بات ہو رہی تو دونوں سائٹوں کا cube لیں دیکھیں کیا ہوتا دیکھیں کیا ہوگا h3 plus l q plus 3 h l into h plus l ایسے ہی فامول ہے جہاں تک مجھے یاد پڑھتا یہ کیا ہوگا aq plus b q plus 3 a b into a plus b یہ h cube آگیا یہ l cube آگیا plus 3 h l اب آپ کو مشہور زمانہ فامولہ پتا ہے کہ h into l a into b کے ایکوال ہوتا ہے یہ تو فامول آپ کو پتا ہے نا سارے سوالیں سے کی ہیں تو یہ کیا ہوگا 3 h into l کیا ہوگا a b اور h plus l کس کے ایکوال ہے a plus b کے ساری رقمہ کبھنے a اور a a b کی فاملے میں لکھ لیا ادھر کیونکہ مجھے پتا یہاں پہ b a b کی فاملے کی تو یہ کینسل ہو جائیں گی یہ اب بلکہ دیکھیں اگلے سٹیپیں ہوئی گئی ہیں اب دیکھیں دونوں سائٹ پہ یہ رقم ہے تو یہ کینسل ہو جائے گی نا تو باقی آپ کا کیا بچ گیا h cube plus l cube is equal to a cube plus b cube جو کیا آپ نے proof کرنا تھا تو proved اس کے ساتھ یہ ایکسرسائز ختم ہوئی 5.8 a اگلے والا ٹاپک ہے multiplication and division of algebraic fractions algebraic قصور کی ضرب اور تقسیم 5.9 انشاءاللہ اس سے اگلے ویڈیو میں کریں گے اسلام علیکم اب ڈیو میں کریں گے انشاءاللہ اس Swedish انشاءاللہ u ہے اور 보낟�